اسلام علیکم میرے پیارے بھائیو جو بھی پہلے تو جو بھی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے یا جو بھی کھان کا سپورٹر ہے وہ تو پہلے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بس ایمپورٹر حکومت کے خلاف جو بھی آواز اٹھا رہے ہیں تو اس میں ہمارا ساتھ دیں میرے پیارے دوستو میرے بھائیو تو اسلام علیکم آپ کا بھائی ہمیر علی اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ہمیر علی تو میں پہلے دوستو سے گزارش کی کہ بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک در اگر ہو سکے تو لائک کر لینا اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہماری جو نا انٹرنیشنل عزت ہو رہی ہے نا جو اتنے اتنے فیکٹ چور آگئے ہیں ہمارے ہاں امپورٹڈ چور اور امپورٹڈ پرائم منسٹر یعنی سارے چوروں کا جو ٹولہ ہے ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے تو میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بذات خود ہم مسلمان ہیں اور مسلمان پہلے تو اپنے جیانت داری کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاللہ کبھی امین اور صادق تھا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہمارے ملک پہ جو مسلط ہیں یہ ڈاکو اور چوروں کا ٹولہ سو اس لئے سب کو یہ حق بنتا ہے کہ اسے بھیکاری پرائم منسٹر جو ابھی کٹورے لیے گھوم رہے ہیں یا جو یہ بل پاس کروا رہے ہیں کہ لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے تو ہمیں اپنا جو ووٹ ہے اس کو جو ہے سوچ سمجھ کر یعنی جس کو بھی دیں یہ دیکھ لیں کہ اس بندے میں کیا اہلیت ہے کیا وہ بندہ میرے ووٹ کے قابل ہیں آپ کو تو پتا ہی ہوگا کہ پچھلے دنوں یعنی یہ چار مہینے جو ہم پر گزر رہے ہیں کتنی لوڈ شیڈنگ ہے بد نظمی ہے انتظامیاں پتانے کان گائب ہے اور یہ سارے چور لوٹ مار میں ہیں کوئی بھی عوام کے ساتھ تو کوئی بھی سچا یا مخلص نہیں ایسے امرائن خان کی حکومت تھی تو آپ کو پتا ہے کہ کتنے ترقیاتی کام ہو رہے تھے گریبوں کو ریلیف مل رہا تھا احساس پروگرام تھا صحت کار تھا سب کچھ تھا لیکن جب سے احخاص کر کے جب یہ ہم سندھ والے ہیں کیونکہ میں بزاتے خود تو میں ایک سندھی ہوں اور ہمارے ہاں تو آپ کو پتا ہے بڑا ڈاکو زرداری اور فیملی اور فل مافیا سو ہم پہ تو یہ کہہر سب سے زیادہ ہے اور ابھی کراچی میں عمران خان کی جو حکومت تھی تین سال سات مہینے کچھ دن تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کراچی میں لائٹ ایک گھنٹہ بھی نہیں جاتی تھی لیکن آج کل سردیاں آنے والی ہیں پھر بھی چار چار گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی گیس نہیں ہوتی گریب کا چولہ تھنڈا پڑا ہے گروزگار نہیں ہے ہر کوئی بس یہی سوچ رہا ہے کہ بھئی کاش عمران خان آج ہوتا تو ہمارے لئے کچھ یعنی اچھا ہوتا اب تو بھئی ہم چوروں کے ہاتھ میں ہیں اور ہماری پاک فوج جو ہے ان چوروں کو سلوٹ مار رہی ہے ہماری آرمی دنیا کی بولتے ہیں نمبر ون آرمی ہے لیکن آج کل دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان چوروں لٹیروں اور فرادیوں کو سلوٹ مار رہے ہیں جن کو جوتے اور چھتر مارنے چاہیے تھے آج یہ ان کو سلوٹ مار رہے ہیں تو میرے بھائیوں ہماری جو پارٹی ہے اور یہ کئی کرام منسٹر اور یہ بھیکاری پرام منسٹر ہمارے سر پر جو مسلط کیا گیا ہے آئندہ الیکشن آنے والی ہے اور ہمیں سوچ سمجھ کر یعنی صحیح فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں ووٹ کی سکور دینا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں یعنی جو بھی جوان ہیں وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا ووٹ عمران خان کو ہے بھائی اس میں کوئی ذات پات یا رنگ و نسل نہ دیکھیں یہ دیکھیں بندہ دیانتدار ہے اماندار ہے یا اس پہ کوئی چارجز نہیں ہے مفرور نہیں ہے جیسے یہ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں یہ مفرور بھی ہو جاتے ہیں بھاگ بھی جاتے ہیں جب پاکستان مشکل میں ہوتا ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں اور جب تھوڑی معیشت ٹھیک ہوتی ہے تو یہ پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو تو پتا ہے کہ عمران خان ایک بہادر لیڈر ہے اور اس کی قدر کرنا ہم پر فرض ہے بندے میں یعنی کچھ نہ کچھ کامیاں ضرور ہوتی ہیں جیسا نہیں کہ عمران خان فرشتہ ہے یا کچھ ہے لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر انسان میں اپنے اندر پر میں جھانکیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کامی ہوتی ہے لیکن کوئی بھی انسان مکمل نہیں بنا ہوا تو آپ جیسے بولتے ہیں بھئے یہاں یار یہ عمران خان کی ہم نے بات سن لی تو ساری آپ پی ڈی ایم کو ڈھونڈ لیں کوئی بھی لیڈر ہو کوئی بھی انسان اس میں کامیاں ضرور ہوتی ہیں ہمارے خان کے لیے تو بھئی برطانیہ کے پرائم منسٹر یوکے کے پرائم منسٹر جو تھے جو وہ سلفیاں کھچوانے کے لیے منتیں کرتے تھے یعنی ان کو فخر محسوس ہوتا کیونکہ خان ایک بہادر اور ایماندار لیڈر ہے جس کی کوئی پراپٹی نہیں کوئی جادہ دیں نہیں کوئی فیکٹریہ نہیں ایک ہسپتال ہے وہ بھی عوام کا تو آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا ہمیں یہ فصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا ہمیں ان چوروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے میرے سمجھ میں کیونکہ میں ابھی یعنی اٹھائیس سال میری عیج ہو چکی ہے لیکن مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئے کہ خاص کر کے مجاب کے لوگ جہیں وہ تھوڑا یعنی سمجھ جاتے ہیں نا یہ کہ بندہ ایماندار ہے تو وہ اس کی سائیڈ ہو جاتے ہیں لیکن ہم سندھ والے نا تو بولتے ہیں نہیں یار وہ پتھان ہے وہ پنجابی ہے وہ فلانا ہے فلانا آگیا یعنی ایسے بکواز دھنوں میں رہتے ہیں نا کہ ایر ووڈ پھر بھی سندھی ہے ارے بھئی سندھی ہے کیا ہوا چور چور ہوتا ہے چور کا کوئی مذہب نہیں ہوتا چور کی کوئی ذات نہیں ہوتی چور کا کوئی نسل نہیں ہوتا اور میرا خان جو ہے خاص کر ہم سندھی نوجوان انتظار میں ہیں کہ امران خان آئے گا اور سندھ کے حالات کو بدلے گا کیونکہ خان جیسا لیڈر قائد عظم کے بعد یہ پہلا لیڈر ہے جس پر ہم بھروسہ کر رہے ہیں کہ یہی پاکستان کو اوپر لے جا سکتا ہے اور ہم اپنی پیاری پاک آرمی جیسے ہم اتنا پیار کرتے ہیں اس سے بھی روکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی ان چوروں کو اتنی ڈھیل نہ دیں کہ یہ آپ کو بھی بیچ کے کھا جائیں گے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں چور چور ہوتا ہے چاہے وہ شائی ہو چاہے نوکر ہو چور چور ہی ہوتا ہے ان چوروں سے فرادیوں سے بھاگوروں سے جو ہے ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہوگا الیکشن میں باقی کچھ ہی مہینے بچے ہیں ہمیں اپنا فیصلہ کرنا ہوگا ہم نوجوانوں کو اپنا اور اپنے آنے والی نسلوں کا سوچنا ہوگا کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے یہ ان چوروں کا ملک نہیں ہے کہ ہم ان چوروں کے حوالوں یہ ملک کر دیں اور یہ کھاتے رہیں آپ کو پتہ ہے کتنی بے روزگاری ہو گئی ہے آپ ہم سے پوچھیں کوئی بندہ روٹی کے لیے بھی کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے جس کی چھ سو رپیہ دیہاڑی ہے اس کا تو ایک کلو آٹا اور ایک کلو گھی نہیں آتا اس میں پانچ سو رپیہ کلو گھی ہے سو ڈیر سو کا آٹا ہو گیا ہے تو وہ بندہ اب کیا کم آئے ان کو تو کوئی فکر ہی نہیں کیونکہ ان کی تو یعنی ہم جیسے چوتیوں نے ان کو پرائم منسٹر تک وہ دے دے دی ہیں یہ خار ہیں اور ہم بس اسے پیسے جا رہے ہیں سو آپ کا سوچنا ہوگا آپ کو نکلنا ہوگا خاص کر کے میرے سندھی بھائی کیونکہ ہمارے سندھی وی نوجوان جو ہے نا ان میں شعور ہے لیکن ہمارے جو بڑے ہم سے تھوڑے ایج میں بڑے ہوتے ہیں وہ بلتے ہیں نہیں بھئی پھر بھی سندھی ہے یہ پتھان ہے یہ پنجابی ہے ارے بھائی ہم پاکستانی اصل سے پہلے پہلے تو ہم مسلمان ہیں اس کے بعد انسان مسلمان پاکستانی اس کے بعد کوئی سندھی پنجابی ہے وہ بھی خود ہی جانتا ہو لہذا جو بھی دوست جو بھی بھائی میرا یہ پیغام سن رہا ہے جس کو بھی یہ پیغام پہنچے وہ دیکھے جہاں بھی ہو یہ نہیں کہ آپ PTI کو دیں جو بھی بندہ آپ جس جو بھی آپ کے علاقے میں کھڑا ہوتا ہے کینیڈیٹ اس کو چیک کریں اس کی اچھا ہی چیک کریں اس کی بھائی میں دیکھیں کوئی کھامی ہے چلو کھامی ہے وہ کوئی چور تو نہیں گریبوں کا حق کھانے والا تو نہیں تو اس بندے کو آپ بھوند دیں چاہے آپ سندھی ہو پنجابی ہو پتھان ہو جو بھی ہو بلوچ ہو یہاں سرائی کی ہو جو بھی میرے بھائی ہو آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اغلا بندہ ایماندار ہے اور یہ اچھا ہے چاہے وہ پرامینسٹر کی ووٹنگ ہو چاہے وہ اسیمبلی تک محدود ہو یہاں آپ کے جو علاقے کے لیاز سے اچھا ہو ووٹ اسی کو دیں پڑھا لکھا دیکھیں پہلے تو کہ جو پڑھتا ہے تو اس سے اکل ہوتی ہے ہم تو جاہلوں کو اس وڈیروں کو ڈال دیتے ہیں اور یہ شاہ جو ہیں ہمارے اوپر تھوب دیئے ہیں پتہ نہیں ایک تو ایک کرونا کا عذاب آ گیا تھا اس سے زیادہ یہ ہم پر عذاب شاہوں کا تھا اور یہ سارے شاہ جو وڈیرے شاہی میں زیادہ تھا یہ شاہ ہمیں کھا رہے ہیں ان کا بس چلے تو یہ ہمیں کچھا کھا جائیں اور ماشاءاللہ ہماری میڈیا تو اتنی اچھی نیک ہے کہ جو پیسے کھلاتا ہے بس اسی کے گنگاتی ہے دو چار چینل اچھے تھے یار بھائی یا بول نیوز وغیرہ جو اچھے چینل تھے ان کو انہوں نے بند کرا دیا کیونکہ یہ سچ بول رہے تھے لیکن یہ نہیں جانتے کہ یار کچھ ہم جیسے گریب بندے بھی ہیں جو یہ سوچتے ہیں دیکھتے بھی ہیں آپ چینل تو انسان کا انسان چینل بند کروا سکتا ہے اور کیا لیکن ابھی اکل آ چکی ہے اور یہ سندھی قوم ہے بھائی اتنا تو ہم میں بھی شعور ہے ابھی سندھی جب ہم پہلی مرتبہ پاکستان بنا قرارداد بھی ہم نے منظور کہ جب اس پاکستان کو بنایا ہم نے تو یہ کسے پنجابی پتھان اور بلوچوں کا ہو گیا یہ بھائی پورے پاکستانی جو بھی اس ملک میں رہ رہے ہیں یہ ان سب کا ملک ہے یہ نہ کوئی بولے کہ یہ پنجابیوں کا پاکستان ہے یا کوئی پتھان کا پاکستان ہے بھائی جس علاقے میں جہاں بھی جو بھی ہے وہ پاکستانی ہے اور یہ ملک ہم سب یعنی ہم واپس میں بھائی ہیں اس پہ کوئی دشواری نہیں اور انشاءاللہ ہمیں امران خان کو انشاءاللہ اگل اپنا منسٹر بنانا ہے اور میرے جو بھی بھائی ہیں جو بھی اپنے علاقوں میں ہیں اب یہ امپورٹرٹ حکومت کے خواب جو ہے لانگ ماج کے ڈیٹ ایشو ہونے والی ہے تو ہم ان بھکاریوں کو اسلام آباد کے رستوں سے گھسیت کر باہر نکالیں گے اور یہ جو بھکاری ایک ہمارے اوپر شعباز کو اوپر بٹھایا ہوا ہے اس کو اس پرائی منسٹر کی کرسی سے لات مار کر سنگیں گے اور یہ جو مفرور آیا ہوا ہے اس حاکڈار اس کو ہم نے اپنا خزانہ دیا ہوا ہے ابھی ہم دے رہے ہیں بھئی گوشت کی رکھوالی بلی کو ایک چور اوپر سے ہمارے خزانے کا وزیر ہو گیا یعنی بلی اور گوشت آپ سوچ رہے ہیں وہ بلی جو سارا گوشت ہی کھا جائے سو سوچنا تو پڑے گا کیونکہ یہ ہمارے فیوچر کا یہ ہمارے ملک کا یہ اس عظیم قوم کے یعنی یعنی جو ہم نے یہ اتنی محنت جد و جہد سے پاکستان کو آزادی دلائی تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں اپنے ملک کو آگے کس سے لے کر جانا ہے خاص کر کے یہ جو ہمارے ادارے ہیں ہمارے قومی ادارے ہیں ان کی عزت کا سوچنا ہوگا بھائی آج نہیں سوچیں گے تو پھر کب پھر ساری عمر ہم گلام ہی رہیں گے اور گلام قومیں کبھی بھی آزادی حاصل نہیں کرتی اور نہ ہی ترقی کرتی ہیں سو یہ سار نو کامنٹ تو ہم کر سکتے نہیں سکتے کسی کے بارے میں لیکن ہم بول سکتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا نے ہمیں ایک یہ پلوٹ فارم مہیا کیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے بول سکتے ہیں اور ہماری آزادی ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا چاہیے امپورٹنٹ گورنمنٹ ہو یا امپورٹنٹ سرکار ہو ہم اس پر ہزاروں بار لعنت بھیتے ہیں اور انشاءاللہ اس بھیکاری کو لات بار کر بہار نکاریں گے اور خان جیسے اس کو قراء دے رہا ہے انشاءاللہ ایسے بھیکاریوں کو اس کی یہی اوقات یاد دلائے گا اور انشاءاللہ جب اب لانگ مارچ ہوگا تو یہ بھیکاری تو ویسے ہی بھاگنے والے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو باہر نکالیں گے اور سب سے لاسٹ میں تو میں یہ جو ہماری نانی ہے مریم صاحبہ ماشاءاللہ مائک بھی پکڑنا نہیں آتا اور ڈڈڈو چارجر ساتھ میں ہے تو ان کے لئے بس اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ دونوں انشاءاللہ انشاءاللہ جیل میں ہوں گے کیونکہ یہ ہیں یہ کرائی منسٹر کے بچے اور انہوں نے بہت عشق کر لیا ہمارے پیسوں پر اب نہیں ہوگا تو میرے سارے پاکستانی بھائیوں سے یہ ارز ہے روکسٹ ہے کہ تھوڑا اپنا جو ہے نا دماغ تیز کریں اور ان کو بہاہر نکالیں دی آر نتھنگ ہمیں ان کو چھوڑنا ہوگا اور پاکستان کی بھلائی اور بہتری اسی میں ہے کہ ہمیں اسے کو بھگا دیں لاسٹ میں میرے پی ٹی آئے کے جو ٹائگر سے ہیں میں ان سے روکسٹ کروں گا اور جو بھی پاکستانی بھائی ہیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بڑی مہربانی ہوگئی پاکستان زندہ بات پاک آرمی پاہندہ بات امران خان زندہ بات ہماری جان ہماری شان خان پاکستان زندہ بات پاک آرمی پاہندہ بات پاک فوج زندہ بات خود حافظ زندہ بات